ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائپ رائٹر میں لطیف رزا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہے سیام کی آمد ہے اور اس وقت میں موجود ہوں جمو گلز گجر ہوسٹل کے اندر جہاں پہ اس وقت بچیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں واضح میرے پیچھے اور دوسری طرف افتاری جو ہے ابھی افتاری میں کچھ منٹ کا وقفہ ہے اور اس سے پہلے ٹرانسمیشن کے تحت میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گجر ہوسٹل کے اندر بھی جو تقریبات ہیں جو افتاری کی جاتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کچھ بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں کچھ گاہ کر آپ کو بتائیں گی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے تینک یو اصل سے ہوں میرا نام عابدہ ہے تو ہمیں لڑکیوں کو روزہ رکھنا مطلب بہت اچھا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہمیں ایک توفہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاتے ہیں ترابیاں پڑھتے ہیں اور ہم صدقہ دیتے ہیں پھر روزے رکھتے ہیں روزوں کے بعد ہمیں عید کا دن ملتا ہے عید الفطر جسے ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں روزے رکھنے چاہیے جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اللہ علیکم اللہ علیہ اللہ حس بھی ربی جلللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ وہ جو بلالِ حبشیدِ سرورجی کا پیارا تھا دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا تھا ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہہ اللہ حس بھی ربی جلللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ